ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیو ہیکل ویل نے نکل لیا آپ سے ایسی کون سی خطہ سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن زندہ کیسے رہے اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور توریت میں جوناہ کے نام سے آیا ہے تاریخ میں آسوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا اشوری دراصل بنی اسرائیل کے نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نسر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور ایراک لائے گئے تھے اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوہ نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوہ میں ایک مندر بنوایا رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور امارتیں بنانا شروع کر دی اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دارال سلطنت میں تبدیل ہو گیا نینوہ شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پورے سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں گلیوں اور تفریہ گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا اشور کے مغربی علاقے میں لہلاہاتیں کھیت تھے پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبد و شاداب تھا اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے لہذا جگہ جگہ سنگ مرمن کے دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقص و نگار بنا رکھے تھے مختصر یہ کہ نینوہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی آفتہ شہر تھا اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے یہ لوگ بتپرستی اور کفر و شرک میں مقتلع تھے اس وقت نینوہ کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ سات سو قبل مسیح کا زمانہ تھا اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا حضرت یونس کا پورا نام یونس ابن مطا تھا آپ حضرت حود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جبکہ باس مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا آپ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بن یامین کے بیٹے تھے جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں یونہ کے نام سے موجود ہے حضرت یونس سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیا یونس علیہ السلام نے اس سے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا نینوہ کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غزبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا لہٰذا آپ علیہ السلام نینوہ کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی انہیں شرک و بد پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا مگر اہل نینوہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا دیکھتے دیکھتے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا لیکن یہ قوم حضرت یونس کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے نیز حضرت یونس کو دھمکیا بھی دی گئی کہ اگر آپ نے اشودر دیفتہ کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے آخر کار حضرت یونس اپنے قوم سے مایوس ہو گئے جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ تین دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے لہٰذا آپ نے اہل نینوہ کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے تین دنوں کے اندر بد پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا کہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا لوگوں نے آپ کا مزاک اڑایا اور جواب میں کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونوس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے مشورے میں یہ بھی تیہ ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونوس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا حضرت یونوس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے صبح ہوئی تو عذابِ الٰہی کا ایک سیاہ دھوان بادل کی شکل میں بستی والوں کے سرو پر منڈلانے لگا جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں دراصل حضرت یونوس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے آثارِ عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا پس جب یونوس علیہ السلام نے اس قوم میں محلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سنسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارہ نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا جب حضرت یونوس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا حضرت یونوس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی اچانک اونچی اونچی لہرے اٹھنے لگی لوگوں نے اپنا سازو سمان سمندر میں پھیک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوہ سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے اثار ہیں یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں لہذا تین مرتبہ قرر اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریہ میں ڈال دیا اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو یہ تمہاری غزہ نہیں ہے اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوہ سے نکل آیا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا ان پر تین اندھیرے اکھٹے ہو گئے تھے رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور سمندر کا اندھیرہ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یکتہ ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس یہ تذبیر نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگی فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں اور آواز بہت ہی کمزور ہے اللہ نے حضرت یونس کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے انہوں نے کہا نہیں فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے فرشتے نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اے اللہ مسیبت کے وقت اس پر رحم کر تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام چالیس دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندہ کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے غرض حضرت یونس بہت ہی کمزور اور ناتوان حالت میں خوشکی پر ڈال دیے گئے تھے اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا روایتوں کے مطابق وہ قدو کا پودا تھا جس کے ذریعہ حضرت یونس علیہ السلام پر سایا ہو گیا اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھانس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے حضرت یونس درخت کے اس سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے یونس علیہ السلام دوبارہ نینوہ چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی حضرت یونس کی زندگی نینوہ ہی میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے ہمارے ذمہیں بس پیغام حق پہنچانا ہے